اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ آج ہم آپ کے ساتھ سپیشل ایسپی شیئر کر رہے ہیں اور یہ بریانی سٹائل میں ہمارا پلاو ہے جس کے لیے ہمیں ایک کلو چکن چاہیے ہم نے اس کے لیے زیرہ لیا وان ٹیبل سپون سکھا دنیا وان ٹیبل سپون لسن ہے پیسٹ بنا لیا ہم نے سرکیں ہمارے پاس 2 سے 3 ٹیبل سپون اور دہی ہمارے پاس 4 ٹیبل سپون اور ہمیں اس کے لیے چاہیے نمک چاہیے 1 ٹیبل سپون بھار کے میرچہ 1 ٹیبل سپون بھار کے حلدی یا 4 ٹی سپون اور یہ ہمارے پاس ایک چھٹکی فوڈ کلر ہے ان سب کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو میرینیٹ کر کے ہم رکھ دیں گے اور آپ ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اس کو اوور نائٹ بھی رکھ دیں اور ابھی ہم نے ایک دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے پھر ہم اس کو استعمال کریں گے یہ ہم نے تین کلاس چابر کو بھگو دی گے اور اب ہم نے تین سے چار ادر پیاس ہیں جن کو ہم نے سلائس میں کٹنگ کر لیا اب ہم ان کو فرائی کریں گے دیشکی میں ہم ہاپ کپ آئل ڈالیں گے یہ ریسیپی بہت جلدی بن جاتی ہے آپ بھی بنائیں اب ہم یہ پیاس کو ایٹ کریں گے اس کو لائٹ گولڈن کریں گے یہ دیکھیں پیاس کا تھوڑا سا کلر چینچ ہونے والا ہے یہ بھی صرف پنک ہوئے اس میں اب ہم یہ ڈالیں گے دو کھڑی پتہ ایٹ کریں گے تھوڑا سا ثابت گرم مسال ہے جس میں دو بڑی لائچی ہے لونگ ہے بادیاں کا پھول ہے اور تین چار ڈالچینی کے ٹکرے ہیں ان کو بھی ہم ساتھ میں بنائیں گے اور پیاس کا کلر جب لائٹ براؤن ہوگا تو پھر ہم اس میں چکن کو ایٹ کریں گے یہ دیکھیں پیاس کا کلر چینچ ہونا شروع ہو گیا ٹھیک ہے اس میں ہم وان ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے دوبارہ سے کیونکہ میرینیشن میں بھی ہم نے ایٹ کی ہے تو چاول زیادہ ہے اس لئے ہم وان ٹیبل سپون اس میں دوبارہ ایٹ کریں گے اور آپ بعد میں تیسٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا یہ لائٹ براؤن ہو گیا ہم نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا اب ہم اس میں پانی تھوڑا سا ایڈ کریں گے اب ہم اس میں اب یہ دیکھیں ہمارا پیاس پرائی ہو رہا ہے اب ہم اس میں اس کو مرینیٹڈ ٹکن کو ایٹ کر رہیں یہ سارا بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اب ہم اس کو اچھی طرح سے پہلے فرائی کریں گے پھر اس کو ہم ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ چکن اچھی طرح سے گل جائے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے بون لیا ہے اس کا آئل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے چکن کو یہ جسا پانی آئٹ کر رہے ہیں اس میں تقریبا تھوڑا سا ہاپ کپ ہے تقریبا یہ دیکھیں ہم نے اب تھوڑا سا پانی آئٹ کر دی ہے اب ہم اس کو لو فلیم پہ 10 منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ چکن ہمارا نرم ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا چکن اب اچھے اچھی طریقے سے گل گئے اب ہم اس میں پانی کو آئٹ کریں گے تین گلاس میں رہ پاس چاول ہے اس سے ہم پانی آئٹ کریں گے اب ہم ہم نے اس میں پانی کا آئٹ کی ہے اب ہم اس کو بائل آنے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم نے اس کو کبر کر کے رکھ دی ہے پانچ منٹ بعد دیکھتے ہیں یہ ہمارے بائل سے آگئے اب ہم چاول کو آئٹ کریں یہ ہم نے آئٹ کر دی ہے یہ دیکھیں اب ہم نے چاول ڈال دی ہے اس میں اب ہم اس میں بریانی مسالہ یہ آئٹ کر رہے ہیں اب ہم اس کو بائل آنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں پرینڈس پانی اب ہمارا خوشک ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس سٹیج پہ اس کو دام پہ رکھیں گے تھوڑا سا فور کلر آئٹ کر رہے ہیں اب ہم اس کو دام پہ رکھ دیں گے اب ہم نے اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے دام پہ رکھ دی ہے یہ دیکھیں پرینڈس ماشاءاللہ سے یہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم سرب کر کے دکھاتے ہیں پرینڈس یہ دیکھیں ہماری بریانی سٹائل میں پلاو ریڈی ہے آپ بھی بنائیں انجوائے کریں اللہ تعالی ہم سب کی رزق پہ برکتیں آمین چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں شکریہ